خودکش دھماکے کی اطلاع ملتے ہی شہر کے تمام سرکاری حسبتالوں میں ریڈ الیٹ کر دیا گیا اور ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کو ڈیوٹی پر بلا لیا گیا دھماکے میں شہید ہونے والے افراد کی میتیں میو حسبتال لائی گئیں جبکہ حملہ آور کا سر اور دھڑ بھی یہاں لائی گیا ایدی اور ریسکیو کی ایمولینسز زخمیوں کو مسلسل حسبتال پہنچاتی رہیں زحمیوں کے لوحکین بھی میو حسبتال پہنچنا شروع ہو گئے اور وہ اپنے پیاروں کو تلاش کرتے رہے زحمیوں کی چیہ و پکار سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی زحمیوں کے علاج معالجے کے دوران ہون کی اتیاد کی افیل بھی کی گئی تا کہ زحمیوں کی جان بچائی جا سکے دھماکے میں زحمی ہونے والے ایک درزی محمد سلیم نے بتایا کہ وہ بھی داتا دربا جانے کے لیے پولیس کی طرف سے کھڑی کی گئی زکاوٹ پر کتار میں موجود تھا ایک شخص باگتا ہوا آیا اور پولیس اہلکاروں تک پہنچا جس کے ساتھ ہی دھماکہ ہو گیا ایک دام سے ایک آدمی باگتا ہوا نا دھماکے کے کچھ دیر بعد سرکاری حکام افسران سیاستدان وزراء اور پولیس حکام میو حسطال پہنچنا شروع ہو گئے ڈی سیو آہچیمہ اور دیگر نے زحمیوں کی آیادت کی سردار صرفکار خوصہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ دھماکہ پنجاب حکومت کی ناکامی نہیں ہے اور اس بارے میں پہلے سے کوئی اطلاع موجود نہیں تھی انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے بھی اپنی جان کی بازی لگائی ہے حکومت ان کے ورسہ کی مکمل دھیکبال کرے گی پولیس کے جو اہلکار تھے انہوں نے اپنی جان دے دی لیکن اپنے جگہ سے ہلے نہیں انہوں نے اپنی ایک جو عظیم تر قربانی ہوتی ہے وہ دے دی اب یہ حکومت کا فرض ہے کہ ان کے خاندان والوں کو ان کے پسماندگان کو انشاءاللہ ان کی ہر طرح سے دیکھ بھال کی جائے گی سیکیورٹی صحت ففاد حسن ففاد کا کہنا تھا کہ زخمیوں کے علاج معالجے کے لیے تمام انتظامات تسلی بخش ہیں جبکہ صوبائی وزیر چوزری عبدالقفور نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے عالمی برادری تاثب کی اینک اتارے اور پاکستان کے زہموں پر مرہم رکھے آج دنیا کے منصفوں کو بسکریمنیشن کی اینک اتار کے دیکھنا چاہیے کہ جو دہشتگردی کی جنگ میں اتنی بڑی قیمت پاکستانی قوم ادا کر رہی ہے پاکستان کی فورسز ادا کر رہی ہیں پھر اب ان کو فسیلیٹیٹ کرنا بھی ان کی ذمہ داری کا حصہ ہے داکٹر، سرجنز، سٹاف، میڈیسنز، بلڈ، ایڈکویٹ ہر چیز موجود ہے کسی چیز کی الحمدللہ کوئی کمی نہیں ہے دھماکے میں زہمی ہونے والے آٹھ افراد کو گنگا رام جبکہ ایک زہمی کو جنرل ہسپتال بھی لے جایا گیا کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹرز زہین چودری اور سالک نواز کے ساتھ جمیل مرزا سٹی فارٹی ٹو